اسلام علیکم ہم ہیں شاندانہ گلزار کے ساتھ شاندانہ گلزار کا نام ہم سب جانتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی پولیٹیشن ہیں ناشنل اسمبلی کی ممبر تھی یہ آگست 2018 سے لے کے اپرل 2022 تک یہاں پہ یہ پارلیمنٹری سیکریٹری رہی ہے کامرس کے لیے اور اس کے علاوہ چہر پرسن تھی یہ کامن ویلس کی ومن پارلیمنٹیرین شاندانہ سے ہم بات چیت کریں گے ہر ہفتے اور پتہ کریں گے کہ جو موجودہ حالات ہیں ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں اسلام علیکم شاندانہ اسلام علیکم سامن کیسے ہیں بالکل الحمدللہ شاندانہ آج کل جو ہے وہ ایک ایک پہلے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں خیور پختونخواہ کی جہاں پہ آپ ہیں اس وقت خان صاحب کے دور میں ماشاءاللہ بہت پراغرس ہوئی یہاں پہ ہم ٹیررزم سے ٹورزم کی طرف آئے آج حالات دوبارہ ایک بہت ہی زیادہ برا ٹرن ایک نیگٹیف ٹرن لے چکے ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہی ہے یہ سب کچھ شکریہ سامن آپ نے ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے میرا ملک میرا صوبہ میرا حل کا میرا گاؤں پچھلے 20-25 سال سے صرف یہ جو امریکہ کی وار آن ٹیرر اور اس سے پیچھے 20-25 سال جو افغانستان میں پہلے روس آیا پھر مجاہدین کا دور تھا تو میرا علاقہ میرا صوبہ پچھلے 45 سال سے تڑک رہا ہے امن کے لیے جنگ پر آئی ہوتی ہے ہمارے صوبہ کو بیچ میں ڈریک کرتی جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہے مجھ پہ جو سیڈیشن کا کیس تھا وہ سپرائزنگلی لسانی تاثر پہ تھا کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ کے پی کے میں دہشتگردی کیوں ہو رہی ہے کتنے سالوں سے گناہ میرے صرف اتنا تھا کہ میں نے شہباز شریف کے جو خط تھا جو اس نے اقاعدہ کو لکھا تھا اس کو منشن کیا جس میں انہوں نے اقاعدہ سے کہا تھا کہ سوائے پنجاب کے جہاں باومنگ کرنی کر لیا تب ان کے بھائی نواز شریف فرائم منسٹر تھے اور دوسرا میرا گناہ یہ تھا کہ جو جنرل مشرف نے کتاب میں لکھا کہ کیسے دہشتگردوں کو پالا گیا ہے پھر دہشتگرد ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے پھر وہ کپکے اور بلکستان میں تباہی مچی تو میں نے وہ منشن کیا اب دوبارہ جو کپکے میں ایک تباہی کی لہر آئی ہے مراد سعید سے زیادہ کوئی شاید اس پر ووکل نہیں ہے وہ تو پورے صبح کے لئے بولتا ہے اپنی علاقے کے لئے بولتا ہے اور جو اس دن مراد سعید کو ایک وائس نوٹ آئی کہ جی آج تو ہم نے سی جڈی کا تھانہ اڑا دیا اب تو میں بھی اڑا دیں مطلب آپ کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں کہ دہشتگرد کو ایک confidence ہے دہشتگرد کو ایک اتمنان ہے کہ سی جڈی کا تھانہ تو میں نے اڑا دیا اب تمہیں بھی اڑاؤں گا یعنی سی جڈی کا تھانہ زیادہ سانتھ اڑانہ بنسبت مراد سعید کے ایک عوامی لیڈر تھے یہ بات آپ نے صحیح فرمائی کہ پچھلے ساڑھے آٹھ سال سے کے پی کے میں قدر امن تھا کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت لیکن بارہ مہینے ہوئے ہیں خان صاحب اب تیرہ مہینے ہوئے خان صاحب کو گئے ہوئے and all of a sudden اسمان سے برس رہے ہیں یہ دہشتگرد کون ان کو لے کے آتا ہے یہ کہاں تھے کہ کیسے آئے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہم دنیا کی سٹرونگس ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے law enforcement agencies کے حوالے سے yet ہم ساری law enforcement agencies جب خان صاحب کی court hearing ہوتی ہے خان صاحب کی court appearance ہوتی ہے خان صاحب کی گھر پہ اٹاک کرنا ہوتا ہے PTI پیسی ورکر پہ گھر پہ اٹاک کرنا ہوتا ہے خواتین پہ دھاوا بولنا ہوتا ہے سب دوساری agencies موجود ہوتی ہیں law enforcement کی لیکن جب پاکستان کی بے گناہوں کا خون بے رہا ہوتا ہے recently آپ نے دیکھا ہوگا بڑا چینار میں ایک ناکام کوشش کی گئی ہے sectarian's price یعنی جو پرکہ ورائی نفرت اجاگر کرنے کی اہل تشریح کے خلاف اس میں آٹھ ایسے سادزہ کو شہید کر دیا گیا جو مطلب اللہ کا کام کرتے ہیں پڑھاتے ہیں استاد ہوتے ہیں اس طرح اگر آپ کو یاد اس سواق میں پہچھے سادگرمیوں میں school going students پہ اٹیک ہوا تھا تو کون ایسا بندہ ہے چلو تب تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے تھے اب تو چائنہ نے ایک پروسس تھا جو خان صاحب نے مہاتھیر محمد اور طیب اردوان نے سٹارٹ کیا تھا کہ OIC میں امن آئے دوستی آئے اہل تشریح اور اہل سنہ کو اکٹھا کر دیا جائے وہ چائنہ نے وہ کام تکمیل تکمیل تک پہنچا دیا اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو اہل تشریح اساتذہ کو شہید کیا گیا وہ سعودی نے پیسہ دیا ہوگا نہ ایران کو گنگ کر رہا تھا کونسی وہ تیسری کی قوت ہے کونسا وہ تیسرا ملک ہے جس کو فائدہ ہوگا اہل تشریح اور اہل سنہ کی جنگ سے جس کو سعودی ایران کی جنگ سے فائدہ ہوگا ہم سب کو پتہ ہے ممالکوں اس لیے یہ ایک ناکام کوشش میں اس لیے کہوں گی کہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہیں آج شبر زیدی صاحب کی ایک ٹویٹ آئی ہے مجھے اگزیکلی پتہ ہے کہ پڑا چینار میں کیوں ہوا کیسے وقت کیا خود وہ اہل تشریح کہتے ہیں وقت اس ساتھ میں بتاؤں گا سو آپ خود سوچیں کہ پاکستان کو کن کن دراروں سے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی پتھان پنجابی سندھی بلوچی جیوی اے جے کے شیعہ سنی بریلوی ایچیٹر 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 کس کو فائدہ ہوتا ہے اگر پاکستان میں امن نہ ہو کس ملک کو فائدہ ہوتا ہے اگر پاکستان میں ترکھی نہ ہو کس ملک کو کس بیرونی طاقت کو فائدہ ہوتا ہے اگر پاکستان غریب رہے یہ سارے سوال ہے جو آج کی یوت کو صرف پیٹی آئے کیوں نہیں پاکستان کے ہر نوجوان کو ہر بوڑے کو ہر خاتون کو ہر ادارے سے ہر ووک آف لائف سے ہر تبکی سے پوچھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ کیوں پچیتر سال میں ہم غریب ہیں ملیجہ ٹھیک ہو گیا پوریاس ٹھیک ہو گیا یہ تمام مالک ہمارے بادزار بیئے ٹام بنگلہ دیش اور ہم کو جنگوں میں پرائی جنگوں میں پرائی خون میں خان نے کیا کہا تھا کہ ہم بھی ازت کے قابل ہیں مد ہمیں استعمال کریں ایک بندو کی طرح اس قوم کو اس خون کو اس عوام کو تو ای ٹھیک آپ کا جو سوال ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ صرف کیٹی نہیں ہے یہ جو زہر ہے یہ فرکاورانہ زہر یہ صوبائی تفرقے کا زہر یہ سہر پاکستان میں پھیلے گا لیکن ہر جو انگلیش میں کہتے ہیں نا ایوری دار کلاوڈ ہر تکلیف میں ہر امتحان میں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے جو اس وقت زمان پاک میں آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک خان صاحب کی زندگی بچانے کی نے پورا پاکستان مہا بیٹھا ہوا ہے ہر زبان سے ہر فرکے سے وہ لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ خان نے ایمپوسیبل کام کرتے اور یہ چیز ہے جو ہمارے تشکون کو پسن نہیں آرہی کہ ہم میں اتفاعت آئے تو یہ صرف کے پی کا ایشہ نہیں ہے شروع کے پی سے ہوا ہے بلوجستان جائے گا اور پھر باقی پاکستان نے لیکن اگن والی خان صاحب نے کیا بات دیکھی اور اس کو میں ریپیٹ کرتی بفور we go to your next question والی خان نے کہا رہا کہ جب پنجاب جاگے گا تو پورا پاکستان تھے یہی پنجاب اس وقت پاکستان کی پولٹکس کی لاہور زمان پاک سینٹر بنا بلکل اور اتنی یہ اچھی جگہ آپ جو زمان پورٹ پہ لاکھے رکھی کیونکہ واقعی وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم پتھان ہیں یا ہم پنجابی ہیں یا ہم سندھی ہیں وہاں پہ سب پاکستانی ایک پاکستانی لیڈر پاکستان کی سب سے بڑے سب سے امپورٹنٹ لیڈر کو اس وقت وہاں پہ سب ان کو ڈیفینٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ اچھا میں آتی ہوں کیونکہ ہم یہی بات کر رہے ہیں اس وقت کہ ڈیوائیڈ لوگوں کے اندر جو ایک کسی بھی طرح کی فکر وارانیت کی طرف سے مذہبی زبان کے اس پر ڈیوائیڈ کریٹ کیا جا رہا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم ایک طرح سے ایک پولٹیکل پارٹی کا یا یہ جو ہماری اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں گز بیٹھی ہے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اداروں میں اور پی ٹی آئی میں کسی طرح سے ایک ڈیوائیڈ دکھا دیا جائے کہ جیسے کہ ہم جو ہیں وہ اداروں سے لڑ رہے ہیں یا ہماری کسی خدا نہ خاصتہ کسی بھی ادارے کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے یا ہم کو کسی سے کوئی پرابلم ہے جبکہ خان صاحب نے بار بار یہ کہا ہے ہمارے ادارے کے ساتھ کڑے ہیں جو ہمارے آئین کو سپورٹ کرتا ہے خان صاحب کے historic words ملک بھی پوج بھی میری ملک بھی میرا اس کے باوجود آج جب خان صاحب نے یہ ایک نام لے لیا کہ جی میرے اوپر حملہ ہوا ہے اس انسان کا میں نام لیتا ہوں تو دوبارہ اس کو اس طرح ڈسپلی کیا جا رہا ہے جیسے خدا نہ خاصتہ ہمارا کسی ادارے کے ساتھ کے ساتھ ایک کہاوت ہے پسٹر میں اس کو نوردو میں کیسے میں ٹرانسلیٹ کروں کہ اپنے آپ زبردستی کسی چیز چپکانے سے وہ چیز چپکتی نہیں ہے اسی طرح یہ بار بار کہنے سے کہ خان توہین ادارہ کر رہے ہیں یا توہین افواج یا توہین ادالت یا توہین اوٹیور خالق انہوں نے تو خان پہ توہین الہی بھی کرانے کی کوشش کی توہین دین توہین رسول توہین صاحبہ ہر بار ٹرائے کر دیا ایک بندہ ہے جس پہ دو دفعہ بقول خان صاحب ہم سب کو پتہ کہ کن دفعہ خان پہ ٹرائے ہوئی ہیں لیکن یہ تو پبلک ٹرائیز تھیں کہ ان کو ختم کر دیا ان کے گھر سے ملازم نکلے جو کیا کیا ادھر افکس کر رہے تھے خان صاحب کا ہیلیکاپٹر ایمرجنسی مطارنا پڑا خان صاحب کی پائلٹ کو مسٹیریس ہارٹ اٹیک ہو گیا خان صاحب پہ شاور جزرے واپس آ رہے تھے ان کی پائلٹ جیپ کو آگ لگ گئی وزیرہ بات پہ تو سب کو پتہ ہے ابھی جب جوڈیشل کامپلیکس آئیت اس میں کیا ہوا زمان پاک پہ اٹیک ہوا ان کی بیوی پہ ہوا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب پہ اٹیکس ہوئے ہیں اور ان کی افائی آرے آج تک کوئی ریجسٹر کری نہیں رہا ان پہ تو ایک کھلا چیلنج میں دیتی ہوں سب پاکستانی سے اگر آپ واقعی ہی واقعی آمان ہیں واقعی آپ نے خان صاحب پہ اٹیک نہیں کیا ہونے دے افائی ہونے دے انویسٹگیشن پنجاب جو وزیر آباد کے جی ای ٹی تھی کیوں خراب کرتے ہونے دیتے دودھتا دودھ پانی کا پانی نکل آتا یا لیٹس کو ٹو بیسک جو سائفر آیا تھا جو پاکستان کے خلاف پاکستان سے غداری کے لیے ایک سائفر آئے تھے جس میں آرڈر آئے تھے ایک خاص بندے کو جس کی وجہ سیشل سیلیف کو شہید کر دیا کیا وہ کون تھا کہتے کہتے وہ سائفر کیوں نہیں کھول گی سپریم کورٹ ابھی تو کہہ رہے سپریم کورٹ ہمارے ساتھ کھڑی اور ہم تو صرف اس وقت آئین کے ساتھ کھڑے اور کیونکہ عمر اطاب اندیال صاحب فائنلی آئین کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ورنہ یہی سپریم کورٹ ہے یہی عمر اطاب اندیال صاحب جنہوں نے سائفر کھولنا نہیں گوارہ سمجھا اور یہی پی ڈی ایم کی حکومتی جو ان کو تھپیا دیتے تھے ہم تو آج بھی کہتے ہیں اگر خان کو جھوٹا ثابت کرنا ہے خان صاحب کی کسی بھی دعوے کو آپ نے جھوٹا کرنا ہو وہ سائفر کھول دیں اور پی ٹی آئے بھی ختم خان صاحب کا ریٹرک بھی ختم خان صاحب کے دعوے بھی ختم کیوں نہیں کھولتے وہ سائفر اسی طرح خان صاحب جو اف آئی آر کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں درج ہونے دیتے ہونے دن انویسٹیگیشن اگر آپ نے غلق کام ہی کیا کیوں ڈرکتے ہیں یہ کوئی دیکھتے ہیں غیرت کی باتیں نہیں ہوتی ہیں سچائی میں آپ کو ہر چیز میں قرآن کے سامنے اور آئین کے سامنے سجدہ کرنا ہوتا ہے آپ کا ہی میں تو قرآن پر بیسٹ ہے آپ کی پریامبل کے پہلی لینگویج یہی کہتی ہے یہ اسلام کے مطابق چلے گا تو کیوں سجدہ نہیں کرتے آپ اس قرآن کے سامنے کیوں سچ چھپاتے ہیں نکل لیں آپ خود صاف ہو جائیں گے نہ خان صاحب کی بات آپ سے فکر ہوگی نہ خان صاحب کی بات آپ سے ڈر لگے گا اور جب تک آپ چھپے گی اف آئی آروں سے یہ تو ہوگا نکل جی اسلامی جمہوری پاکستان خان صاحب اسلام کے لئے لڑتے ہیں خان صاحب جمہوریت کے لئے لڑتے ہیں خان صاحب پاکستان کے لئے لڑتے ہیں شاندانہ تینکیو سو مچ آپ نے اپنا وقت نکالا انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے اگلے پریسنگ ٹاپک پہ